کرکٹ کی تازہ اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب کرکٹ چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری اپ ڈیٹس بروقت حاصل کر سکیں شکریہ قومی ٹیم کے نوجوان لیفٹ آم پیسر اسمان شنواری انفٹ ہو گئے جس کے نتیجے میں آج ٹی ٹوینٹی میچ میں ان کی شرکت مشکوک ہو گئی ہے لاہور میں ہونے والے پاکستان سری لنکا تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں کومی ٹیم میں تین تبدیلیوں کا امکان ہے ٹیم کے اہم کھلاڑی اسمان شنواری سائیڈ اسٹرین انجری کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ محمد آمیر کو شامل کیا جا سکتا ہے تفصیلات کے مطابق عمر امین آمیر یامین اور محمد آمیر کو ابھی تک ٹی ٹوینٹی میچز میں موقع نہیں مل سکا ہے جس کے باعث آخری ٹی ٹوینٹی کے لیے محمد آمیر کو شامل کیا جائے گا جبکہ عمر امین اور آمیر یامین کو بھی کھلائے جانے کا امکان ہے عمر امین کے لیے فخر زمان یا احمد شہزاد میں سے کسی ایک کو باہر بیٹھنا ہوگا جبکہ عماد وسیم کو آرام دے کر آمیر یامین کو شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے عمر امین کو ٹیم میں شامل کیا گیا تو انہیں ٹاپ آرڈر میں کھلائے جائے گا موسیقی